اسلام علیکم ایسے فیصل اسلام اور اس ویڈیو میں ہم تین چیزوں کے بارے میں بات کریں تو میں نے سوچا کہ اس تینوں چیزوں کو ایک ہی ویڈیو میں کور کر دیا جائے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک نوٹیفکیشن گردش کر رہے گا فی لوگوں نے مجھ سے ویٹس ایپ پہ بھی پوچھا ہے کہ اس نوٹیفکیشن کا کیا مطلب ہے اور اپر ایج لیمٹ جو ہے ریلیکسیشن اس میں جو دی گئی تھی اس کو ٹین سے فیفٹین کیا گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور یہ ٹین پر اپلائی ہوگا تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ رول پیراگراف سوری سیکشن نمبر ٹوئنٹی تھری کا جو رول نمبر تھری ہے اور کلاس نمبر سکس ہے یہ آپ کے سامنے ہیں میں نے وہاں پہ رول جو ہیں نائٹین سیونٹی سکس کے اور نائٹین سیونٹی فور کے وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں جو لکھا ہوئے پنجاب سب تو اس میں جو رول نمبر تھری ہے اس میں کلاس نمبر جو سکس ہے یہ لکھا ہے تو دس سال تک یہ بڑھائی گئی تھی پہلے جو کچھ امینڈمنٹس ہوئی تھی ان کے اکورڈنگ اب جو ریسنٹ امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے اکورڈنگ اس دس سال کو پندرہ سال کر دیا گیا ہے تو جو ڈیسیبلڈ پرسنز ہیں وہ ایج لیمٹ گزرنے کے بعد ان کو فیفٹین یئرز کی ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ مل چکی ہے اب اس امینڈمنٹ کے بعد سیکنڈ چیز ہے میں نے آپ کے لیے 2020 کے سارے پیپرز جو ان کے پیڈی آف بک اپلوڈ کر دی تھی جو انکیاز شاہد کی جو پاس پیپرز موڈل پیپرز بک ہے جس میں کے سارے پاس پیپرز موجود ہیں تو میں نے صرف 2020 کے بکس جو پیپرز ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیئے تھے اب جو ہے میں نے پوری بک ساری کے سارے سکین کر کے اور اس کو سرچیبل بنا کے اس کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیئے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گوگل پر سارچ کرنے جی کے وید فیصل یہاں پر میں تھوڑی سی لالچ کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا برداشت کر لیں کہ میری ویب سائٹ جو ہے وہ گوگل میں ذرا رینک ہو جائے تو آپ جی کے وید فیصل گوگل پر لکھیں گے تو اس طرح سے جو گوگل میں رینکنگ ہے وہ میری سائٹ کی ذرا بہتر ہو جائے گی تو یہ میری ایک تھوڑی سی لالچ ہے اس کو تھوڑا سا برداشت کر لیں جی کے وید فیصل آپ لکھیں گے پہلے دو ایک دو لنکس چینل کے ہوں گے اس کے بعد نیچے جی کے وید فیصل ڈاٹ کام ہوگا اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے جو ہماری ویب سائٹ ہے پی ڈی آف بکس کو اپن کرنا ہے اور وہاں پہ انڈ پہ یہ بک جو ہے ٹوانٹی ٹوانٹی کے اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہو تو اس کے لیے الگ لنک ہوگا اس پی ڈی آف میں صرف ٹوانٹی ٹوانٹی کے پیپرز ہیں جبکہ نیچے ایک دوسرا لنک ہوگا جو کہ میں نے ابھی اپلوڈ کیا ہے وہ پوری بک جو ہوگی یہ بک کافی ہائی کوالٹی ہے میں دو سے تین لنکس دے دوں گا جن کے پاس لور کوالٹی انٹرنیٹ فسیلیٹی ہے وہ کم کوالٹی والی ڈاؤنلوڈ کر لیں لور کوالٹی والی ڈاؤنلوڈ کر لیں جن کے پاس ہائی کوالٹی انٹرنیٹ ہے وہ سات اٹھ سو نو سو ایم بی کے قریب بنتی ہے تو وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ ٹوٹلی سرچ ایبل ہے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں آپ اوپر سرچ بار میں موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ ایم سی کو اس کو لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں یہ سیونٹی نائنٹ ایڈیشن ہے اس کے بعد جو مزید آئیں گے وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا اپنی ویب سائٹ پہ ہی اسی طریقے سے ان کو سکین کر کے اور سرچبل بنا کے در چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پی پی ایسی کے بیپرز کب کنڈک کیے جائیں گے کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو دو دن پہلے وہ ورڈکٹ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو ایک ٹرانس جنڈر پرسنٹ فیاض اللہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کیس دار کیا تھا پی پی ایسی کی اگینسٹ کہ پی پی ایسی نے جو لیکچرر کی سیٹیں تھیں اردو لیکچرر کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا کہ پی پی ایسی نے جو لیکچرر کی سیٹیں ہیں ان کے لیے ٹرانس جنڈرز کو کوئی الوکیشن نہیں دی کسی طرح کی تو اس کی وجہ سے جو لاہور ہائی کورٹ تھی انہوں نے لیکچرر کے لیے پیپرز کا پروسس اس کو سٹے کر دیا تو اس کو سٹاپ کر دیا تھا اب اس پہ جو پی پی ایسی کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا ہے وہ شخص جنڈر ٹرانس جنڈر ان کو ایلوکیٹ کر لیا گیا ہے ان کو ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ پی پر میں اپیئر ہو سکتے ہیں اور ان کو ایس ای گرل ایس ای وومن ٹریٹ کیا گیا ہے ٹرانس جنڈر کو مطلب انہوں نے کہا ہے کہ آپ گرلز کے کرائیٹیریا میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اب وہ لفٹ جو ہے وہ اٹھ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اور ممکنہ طور پر تیرہ چودہ فیبری کو پیپرز جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے چاہیں گے ویسے تو چودہ فیبری کو پیپرز کنڈکٹ نہیں کیے جانے چاہیے بہت سارے لوگ مصروف ہوں گے اس دن you know what I mean اگر تیرہ چودہ کو نہ ہوئے تو پھر اک بیس اککس کی جو سلائٹ ہے سیچ ای ڈیسنڈے والی وہ مست ہوگی اور ممکنہ طور پر اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک پی پی ایس ای کا جو پرمنٹ چیئرمن ہے وہ نہیں آئے ابھی جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ایکٹنگ چیئرمن کے طور پر کام کر رہے ہیں جو پہلے سے پی پی ایس ای کی ٹیم کے ممبر تھے وہ ہی ایکٹنگ پی پی ایس ای چیئرمن کے طور پر کام کر رہے ہیں تو جو پراپر چیئرمن ہے وہ ابھی تک نہیں آئے وہ بھی کچھ دنوں میں آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر پی پی ایس ای جو ہے وہ پراپر طریقے سے شیڈول کا اعلان جو ہے وہ کر دے گی پلینر میں بھی آ جائے گا اور جہاں تک بات ہے کہ کون سے پیپرز کنڈک کیے جائیں گے سب سے پہلے تو میرے خیال میں ایک ترتیب کے ساتھ چلا جائے گا اور جو لیکچرر کے پیپرز دو رہ گئے تھے دو سے تین میرے خیال میں رہتے ہیں اردو اے اسلامیات یہ دو میجر ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ دو تین ہیں شاید تو ان کو پہلے کنڈک کیا جائے گا اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ چلا جائے گا تحصیل دار نائب تحصیل دار اور اس کے بعد پھر سب انسپیکٹرز کے پیپرز جائیں وہ کنڈک کیا جائیں گے انشاءاللہ that was all for this video thank you so much for watching and Allah peace